بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے جی ٹھیک آج کا جو ویڈیو ہے ولوگ ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں جی شروع دوستو میں نے کبوتروں کا پنجرہ کھولا اور میں خود اندر گیا خود اندر جا کے میں نے ان کو باہر نکال دیا کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں جاتا چھوٹا سا دروازہ ہے تو میں نے ابھی ان کو باہر نکال دیا ہے باہر نکال کے ابھی یہ دیکھیں جی کیسے بھاگ کے گئے ہیں اس کے بعد پنجرے کے اوپر تو پانی بڑا تھا کیونکہ بارش رات کی پڑی ہوئی تھی بارش کا پانی جو ہے وہ میں نے نیچے گرہ دیا تو اس کے بعد دوستو میں نے مرگیوں کو بھی چھوڑ دیا ہے مرگیوں کو میں نے ڈالی ہے جی روٹی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مرگیاں بھی کھا رہی ہیں اور کبوتر جو ہیں وہ ٹہل رہے ہیں اپنی مرضی سے ابھی میں کبوتروں کو بھی دانا ڈالوں گا جی کبوتروں کو دانا ڈالوں گا وہ بھی کھائیں گے اپنا چل اور فن کے ساتھ بھوک بوری کڑیں گے کیونکہ کل سے بھوکے ہیں یہ مجھے لگتا ہے لیکن پنجرے میں تو سب کچھ بڑا ہوتا ہے اس لئے نہیں کھاتے ہیں کھول کے کھاتے ہیں تو ان کو بھی میں نے دانا جو ہے وہ ڈال دیا ہے ابھی یہ کبوتر بھی دانا کھا رہے ہیں کبوتر دانا کھا رہے ہیں جی اپنے اپنی مرضی سے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے جی میں نے یہاں پر بھی چڑیاں آ کر بیٹھتی ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا سا دانا جو ہے وہ یہاں پہ بھی ڈال دوں گا پانی پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے دانا ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے یہ بھی چڑیاں وغیرہ بھی کھا سکیں چڑیاں کبوتروں کے پاس نہیں جاتی ہیں تو ابھی میں نے دوستو دبا لیا ہے اس کو دھویا ہے دھو کے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے میں نے کبوتروں پنجرے میں پانی رکھنا ہے تاکہ سارا دن جو ہے وہ گزر جائے دانہ رکھوں گا اور پانی بھی رکھوں گا پانی پہلے والا گرا دیا ہے پہلے والا پانی گرا کے ابھی نیو والا پانی ایڈ کرنے جا رہا ہوں جی وہ میں نے نیو والا پانی بھی ایڈ کر دیا اور پانی وہاں پہ گرا دیا تاکہ جو نیچے والا گند ہے وہ تھوڑا سا آگے چلے جائے اور اس کے بعد دوستو یہ دے سکتے ہیں جی آپ بالکل ہی ٹہل کے وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ب میں دانہ ڈال دوں گا تاکہ چیڑیاں جو ہے یہاں پر بھی آتی ہیں ابھی میں جہاڑو لے کر اس کے اوپر جو پانی ہے وہ میں نکالوں گا تاکہ نیچے جو پانی کے کترے گرتے ہیں وہ نہ گرے ہیں اور کبوتر جو ہیں وہ لسٹ اب نہ ہوں تو دوستو ابھی میں اس کے اوپر سے نکال رہا ہوں جی پانی وہ دیکھیں جی وہاں پر نہ بلسہ پڑا ہوئے وہاں سے پانی نہیں نکل رہا تو میں ہاتھ سے نہ اس کو آگے پیچھے کروں گا تاکہ پانی آگے پیچھے چلا جائے اور پ پھر بعد میں میں جہاڑو کے ساتھ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل ہی نکال دوں گا ابھی دوستو میں نے پانی یہاں سے ہاتھ سے نکال دیا ہے تو ابھی جہاڑو سے بھی نکال دوں گا تاکہ بالکل جو ہے وہ صاف ہو جائے ایک کترہ بھی پانی کا نہ بچے کیونکہ کبوتر جو ہے وہ ایک کترہ جب بڑھتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں بارش بھی پڑی تھی بارش سے ان کو کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوپ سے ہوتا ہے تو ابھی دوستو ان میں دانہ بھی ڈالوں گا دانہ ڈال دیا ہے جی پانی بھی رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں جی دوبارہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جی کبوتر اور مرگیاں کھا رہے ہیں تو دوستو ہماری چھت پر نا جب سے کبوتر رکھیں یہ بھی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ابھی کبوتروں کے ساتھ ساتھ مرگیوں کا جو پانی والا ہے ڈبا یا جو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو بھی میں دھوکے اس میں پانی بھر کے مرگیوں کے لیے رکھوں گا کیونکہ دوستو پانی گھندا جو ہوتا ہے وہ نہ ہی مرگیاں پیتی ہیں اور نہ ہی کبوتر پیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے شاہد تو اس لیے ڈیلی بیس پر میں نے نہ پانی نیو والا ڈال کے رکھنا ہوتا ہے جی تو میں نے پانی بھر لیا ہے اور میں اس کو رکھوں گا جی مرگیوں کے کیج میں مرگیاں جو ہے وہ پہلے سے ہی اندر موجود ہیں کیونکہ خود ہی چلی رہی تھی ابھی میں اس کو کر دوں گا جی بند اس کے بعد میں نے کبوتروں کو بھی اندر ڈالنا ہے جی کبوتروں کو بھی میں نے خود پکڑا نہیں ہے یہ دیکھیں جی میں پیچھے جا رہا ہوں اور کب لازمی کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا سلام علیکم کل تک کے لیے دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا